بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ تین مازوں کے اوپر لڑی جاری ہے اور بنیائی توپ پہ حکومت جو ہے وہ اس کو لے کر گئی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر نیچنل اسیمبلی کے اندر یہ پروسس جو ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے اور ڈیفنیٹلی مکمل ہوگا بھی آنے والے دنوں میں تاہم حکومت چونکہ ان کے پاس نمبر کا کوئی ایشو ہے ان کے جو اپنے خاص کر جو میمبران ہے پی ٹی آئی کے جو اپنے میمبران ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل کل کے سامنے آگئے ہیں حکومت کے خلاف اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس میں تعداد جو ہے بارت جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں باقی بتائے جاتا ہے کہ کافی ایسی تعداد ہے کہ جو کہ ابھی سامنے تو نہیں آئی لیکن وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ وائبرنڈ ہے اور وہ کئی دفعہ اس بات کا عیادہ کر چکی ہے اظہار کر چکی ہے کہ ان کے پاس نمبر جو ہے وہ پورا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا کام ہی نمبر گیم کا ہے وان سیونٹی ٹو جو ہے وہ پورے کرنے آئے اپوزیشن نے بنیادی طور پہ ادم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے جو کہ حکومت پر امید ہے کہ شاید ایسا نہ ہو حکومت نے اب تین ماہ کیسے کھڑی کر دی ہے ایک تو ظاہر ہے کہ ویدن دا پارلیمنٹ جو ہے سپیکر اب اس کو کال آن کریں گے اسمبلی کو پھر وہاں پہ جا کے اظہار پروسس ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ جلسے شروع کر دی ہے ستائیس کا جو اسلام آمباد کا جلسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑی سرپرائز جو ہے وہ دینے والا ہوں اپوزیشن والوں کو اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشری میں جو لے کر گئے ہیں سکسٹی تھری اے کے آرٹیکل کی تشریح کے لیے جس میں ڈس کوالیفیکیشن آف تی میمبر ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پارٹی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا چیئر مین ہے یا پارٹی کے خلاف جب وہ ووٹ دے گا یعنی پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہو منی بل ہو اس طرح سے اگر وہ ووٹ اگینس دے گا اپنی پارٹی کے تو پھر وہ اپنی سیٹ کو کھو دے گا لیکن اب گورنمنٹ اس لیے گئی ہے کہ اس سے قبل ہی یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پروسس سے پہلے ہی کیونکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ جب وہ فلور کراس کرے گا تو اس کے اوپر وہ شکھ جو ہے وہ لگے گی لیکن حکومت جو ہے وہ پری ایمٹ کر رہی ہے سیچویشن ظاہرے کہ ٹف ہے حکومت کے لیے اور اس حوالے سے ایک بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشکین دے دیا ہے پانچ رکنی بینچ ہے جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان اور کل جو ہے وہ اس کی ہیرنگ اب شروع ہو جائے گی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک یہ پروسس جو ہے وہ اس حملی کے اندر والا جو کام ہونا ہے کاربائی ہونی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے جو بھی اوپینین یا جوڈیشل جو بھی ایک وہ جو ہے پوائنٹ اف ڈیو جو ہے جوڈیشلی نے دینا ہے اس پہ بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے امجر شاہ صاحب آپ صابق نائب چیرمین ہے پاکستان بار کونسل کے بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب عزر صدیق صاحب ہے سینئر ایڈوکیٹ ہے بہت شکریہ آپ کا بھی عزر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ارفان قادر صاحب اور شاہ خابر صاحب تھوڑی در میں ہمیں جوائن کر لیں گے امجر شاہ صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کائنلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سیچوئیشن اب سامنے آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بزاعت خود سپریم کورٹ سے انہوں نے رابطہ کیا تاکہ دو کام کروانا چاہ رہے ہوں گے ایک تو اپنے جو میمبران ہیں جو کہ باغی جن کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے وہ دور چلے گئے ہیں ان کے اوپر ایک قانونی پریشر ڈالا جائے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ سکسٹی ٹو آرٹیکل جو ہے اس کی بھی ایک شک کو ساتھ ملائے گیا ہے کہ اس کو ملا کے ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو چار پوائنٹس انہوں نے لیے ہیں نمبر ایک یہ کہ کس طرح سے ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے روک دیا جائے یا ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے اور تیسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ ڈیفیکشن کریں گے اور یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو میں آ جائیں گے اور ان کی لائف ٹائم ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے یہ جو سکسٹی ٹری یہ ہے اس کا بیکراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایٹی ایٹ کی اسمبلی یا اس کے بعد جو اسمبلی سے آئی رہی تھی دو ہزار دس میں یہ امینڈمنٹ آئی آئین میں ایٹین تھ امینڈمنٹ کی ذریعی اس سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ میمبر علاق ایک فارورڈ بلاک بنا کے تو حکومت کے ساتھ مل جائے کرتے تھے اپوزیشن کی پارٹیز کے جیسے خیبر پختنخواہ میں پیورٹ پارٹی کی گورنمنٹ یہاں بنا گئی تھی تو یہ ایک عرصہ چلتا رہا اور اس کو روکنے کے لیے آرٹیکل سکسٹی تھری اے جو ہے اس کو آئین میں ڈالا گیا اور اس پہ یہ ہو گیا کہ جو بھی شخص اپنی پارٹی کی جو ان کا ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ کرے گا اور وہ بتا بھی دیا کہ کانفیڈنس جب پرائیم منسٹر کو دنے لینا ہے یا نو کانفیڈنس مو ہے یا منی بیلز ہیں ایسی صورتی حال میں مطمئنہ نے بتا دیا کہ یہ سپیسیفک وہ والے ایکٹس ہیں اگر اس میں اس شخص نے پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا یا پارٹی کا جو ان کا سٹانس ہے اس سے ہٹے تو ان وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے ان کی پارلیمنٹ میں جو سیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی یہی ان کی سزا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی سیٹ جو ہے وہ ویکنڈ ہو جائے گی اب اتنی سی سزا آئین نے ان کے خلاف تجویز کر دی اب جو ریفرنس آیا ہے یہ کیونکہ سبجوٹس ہے ہم اس پر زیادہ بات تو کر نہیں سکتے حضر صدیق صاحب موجود ہیں بڑے سینئر لوگ آپ باقی بھی جو پینلسٹ ہیں وہ بڑے سینئر ہیں انہیں پتا ہے سن کو کہ ہم اس پر اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چار قویسچنز انہوں نے دیئے ہیں یہ بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ خود آئین میں ترمیم کر دی اس سے پہلے بھی انہوں نے ترمیم کر کے یہ پبندی لگائی ہے ان پر کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اسی طرح پارلیمنٹ خود ان کو ان کے خلاف کوئی سزا تجویز کرے چاہے لائف ٹائم ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے یا جو بھی ہے پارلیمنٹ ہی کرے تو ٹھیک ہے کیونکہ جو کوٹس ہیں ان کا کام صرف قانون کی تشریح کرنا ہے لیجیسیلیشن وہ نہیں کر سکتے تو مرچہ تو ان چار پوائنٹ سے یوں لگائے جیسے گورنمنٹ کوئی سپریم کورٹس میں لیجیسیلیشن کروانا چاہتی ہے اپنے خلاف جو نو کانفیڈنس پو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے تو جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ جو آئین میں دیکھا ہویا اس کے مطابق پروسس ہونا چاہیے عوام کے پاس ایسے موقع پہ جانا یا عدالت پہ جانا یہ مناسب نہیں ہے جمہوری روایات یہی ہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو اپنے مسائل پارلیمنٹ میں ہی حال کر رہے ہیں کسی بھی قانون کو ریویو کرنے کا تو دیو یو تینک کہ یہ تشریح جو ہے دس دس اس گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی فیوچر آف میمبرز کے وہ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں یا نہیں الگ کے آئین کے اندر تو بلکل موجود ہے لیکن یہ لگتا ایسے ہے کہ کوئی پری ایمٹیو سٹرائک ہے گارمنٹ کی طرف سے جب فلور کراس ہو جائے تب یہ ساری شکیں جتنے بھی ہیں وہ اس کے اوپر لاغو ہوں گی کسی بھی میمبر کے اوپر آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آرٹیکل ایٹی سکس تو ایڈوائیدری جوریسڈکشن ہے اور یہ اس وقت انوک کی جاتی ہے کہ کوئی ابحام ہو اس وقت اس میں ابحام کوئی نہیں ہے اور چونکہ حکومت کی جو جس طرح سے وہ اس سے آئین کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان میں خود سکت نہیں ہے اتنی ان کے اپنے لوگوں میں کہ وہ یہ رائے دے سکیں یا وہ آئین کو وہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اگر آئین کی وائلیشن ہو تو وہ عدالت کے ثروع کرائی جائے اس وقت تو انہوں نے معاملہ جو ہے اسی لیے عدالت کی طرف دے دیا ہے ورنہ حکومت ہے وقت جو ہے صدر پاکستان انٹریسٹنگلی سپریم کورٹ صدر پاکستان کو ایڈوائیدری جوریسڈکشن میں ایڈوائیس کرنا ہے نہ رائے دینی ہے حتمی فیصلہ تو پھر بھی صدر پاکستان کا ہوگا لیکن وہ اس کو یہ امپریشن دیں گے کہ جی دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے کر دیا ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ جو ایک انڈریکٹ طریقہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے حکومتوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہنا ہے کہ جی وہ اپنین ضروری ہے سپریم کورٹ کا آئین کی تشریح کے لیے قطن ضروری نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی جو تشریح ہے آئین میں کئی دفعہ وہ ایسی کر دیتے ہیں انڈریکٹ تشریح ہیئر سپلٹک اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ میں تو کئی دفعہ ان کی تشریح مانتا ہی نہیں ہوتا تھا اور سپریم کورٹ کے سامنے میں کیا بھی دیتا تھا بتا دیتا تھا فلانی فلانی شک سے فلانے فلانے ایک سٹیچوٹ سے آپ کی تشریح جو ہے جو آپ نے کر دی آج اس کا ایک تصادم سا پیدا ہو گیا اور سپریم کورٹ ہمیشہ میری بات مان جاتا تھا اور پھر اس پہ انسسٹ بھی نہیں کرتا تھا تو یہ جو ایک ایمپریشن کر دیا گیا ہے کہ تشریح جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کرے گا آئین میں تو سارے کئی سی جگہ بھی یہ لفظ لکھاوا کہ تشریح جو ہے انٹرپٹیشن سپریم کورٹ کرے گا بلکہ اس کے پر قوانین ہے جہاں پہ مختلف سٹیچوٹس میں اور رولز آف بزنس میں مثلا لاؤ منسٹری جو ہے وہ تشریح کرتی ہے لکھاوا ہے رولز آف بزنس میں اور اگر وزیر آدم ان کی تشریح سے اگری نہ کریں وہ ایٹرنی جنرل کو بیچ سکتے ہیں ایٹرنی جنرل صاحب جو ہے وہ بھی تشریح کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایک انڈری فورم رہا گیا ہاں جہاں پہ کہ آپ اس میں کنٹینشنس ایشو بن جائے کسی کا دو فریقوں وہاں پہ اگر سپریم کورٹ کوئی تشریح کرتی ہے تو اس کو اوور سی کرنا جو ہے پھر ان اداروں کا کام ہے کہ آیا وہ تشریح جو ہے ان کے مطابق ہے یا اس سے آئین جو ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان اضاف ہو رہا ہے وہ بات کی بات ہے فیلحال یہ جو معاملہ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابحام ہے یہ تو بڑا صاف اس میں انہوں نے سزا لکھ دی ہے بیچ میں کہ جو شخص بھی پارٹی لائن کے خلاف ووٹنگ کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا that's all صرف وہ ڈی سیٹ ہوگا اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور پھر وہ آنسٹ اور امین نہیں رہے گا تو فوریور ڈسکوالیفائی ہو فوریور ڈسکوالیفیکیشن تو آپ دیکھ لیجئے کہ آن قریب وہ فیصلہ ان کو وہ آلڈیڈی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تین شخص کی جو ہے وہ حوالے سے اس وقت سبیہ نواز شریف صاحب ہیں جانگی ترین صاحب ہیں اور فیصل وارڈا صاحب بھی پہنچ چکے ہیں کہ جی یہ لائف لائنگ ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے جو کہ ان کا اپنا پی پیٹی آئی کے میمبر ہیں جی شاہ خابر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ میرے سے پہلے عمید شاہ صاحب نے بھی اور فان قادر صاحب نے بھی بڑا اچھا اس پر روشنی ڈال دی ہے اور جیسے کافی کلیر ہو گئی ہیں دیکھیں میں بالکل انہی کی بات کو انڈورس کروں گا صورتحال یہ ہے کہ ایک آئین کا آرٹیکل ایک سو پچھتر اور سب آرٹیکل دو وہ جیوریسٹکشن وہ تیر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کیا جیوریسٹکشن ہوگی ہیں اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس میٹر کی جیوریسٹکشن اسیوم کر سکتا ہے جس کا اس کو آئین اور قانون نے اس کا منڈیٹ دیا ہوگا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے آرٹیکل ایک سو چیاسی کے تحت اس کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی question of law important question of law جس کا download مفادہ عامہ سے ہو اور اس کے بارے میں کوئی چیز clear نہ ہو جو کہ اب عام ہو اس میں تو اس میں پہ صدر مبلکت کسی بھی وقت ایک جو ریفرنس سپریم کورٹ کو ان کی رائے لینے کے لیے پیش سکتا ہے اور جب وہ کوئی ریفرنس جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ پہ بھی یہ لازم ہے کہ اس question کو جو ہے وہ determine کرے چاہے وہ hearing اس میں normally یہ ہوتا ہے کہ اس کو hearing کرتے ہیں اس میں مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں آپ چونکہ ماشاءاللہ اتنے senior وکیل ہیں کوئی ابحام پایا جاتا ہے اس section کے اندر 63 ہے جی اگر آپ اگر آپ اگر آپ article 95 کو اگر اور article 63 کو اگر ملا کے پڑے تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتیار نظر آتی ہے article 95 جو ہے وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف vote of no confidence جو کہ 20% of the membership جو ہے وہ requisition remove کر سکتے ہیں وہ table کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایسی جو بھی move ہوگی وہ speaker کو جب محصول ہوگی تو وہ اس کو تین دن سے پہلے نہیں اور سات دن سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتا تو وہ لازمی انہوں نے نیشنر اسمگلی میں table کرنی ہے رائے لینی ہے ایک بات آپ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ leader of the house ہوتا ہے leader of the house وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس عدد ہی تعداد میں نیشنر اسمگلی میں majority ہوتی ہے تو اگر article 75 یہ کہتا ہے کہ کسی وزیراعظم کے خلاف vote of low confidence ہو سکتا ہے اگر وہ پاس ہو جائے تو وہ اپنے عودے سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کے اپنی پارٹی کے لوگ اپنی پارلیوانی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف vote نہیں کریں گے تو وہ move کامیاب نہیں ہو سکتی vote of low confidence کی تو پھر جو اٹھاروی ترمیم کے بعد article 63 3A جو insert کیا گیا اس کو اس لیے کیا گیا کہ یہ جو یہ جو ایک نیشنل اسمبلی کے پاس یہ جو vote of low confidence کی جو اس کے پاس اختیار ہے وہ کسی دھونس لالچ ہے کسی اس کے نتیجے میں نہ کرے اور وہ mindful ہو کہ اگر میں پارٹی direction کے against vote of low confidence اپنے ہی مدیر آدم کے خلاف کروں گا تو اس کی سزا اس کی دی سیٹ ہو جائیں گے بلکہ یہ تو بڑی clear بات ہے جو بھی article 95 کے تحت vote دینے میں آزاد ہے لیکن اس کو جو قدرن لگائے گئی ہے article 63 A میں ہے اس کو وہ سزا مل جائے گی اور وہ سزا جو ہے وہ اسی شخص جو ہے وہ سزا اس کو مطلب صرف intention کی بنیاد کے اوپر تو کوئی بھی دنیا کی قانون جو وہ دوسری چیز میں ایک اور واضح کر دوں میرے سامنے بڑے میرے فرالکز بیٹے ہوئے ہیں کہ ایک ہے article 13 آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک جرم میں دو دفعہ نہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے نہ سزا دی جا سکتا ہے تو اگر کوئی اپنی پارٹی ڈیریکشن کے اگینس ووٹ دیتا ہے تو اس کی سزا 63 اے میں متین ہے اگر وہ دی سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر لائف لانگ دس کوالیفیکیشن والی سزا جو ہے وہ 62 63 میں کئی میں متین نہیں بلکو صحیح ہے میں عظر صاحب کو لے لوں جیسے آرٹیکل 63 پہلے یا بعد میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لائچس کی انٹینشن اس وقت کیا تھی میں آپ کو لے چاہتا ہوں اس وقت کی پارلیمانی ڈیویٹ پہ جب سجاد صاحب نے ایک سوال کا اور میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے سرسلی ہور سٹیڈی اور درست جیسے ہور پہ سوال پہ پہ سوال سوال پاستان ویارے والی بنیاد پرانی باتیں ہی وری ایک چینجات ویارہ میں تجھنا ہے ایرے والی حملہ اپنیو نیا ہے ویارے والی بنیاد پلانی باتیں ہی پارانی باتیں ہی اسی سب کو تفایر نیاد پہنیے کے لیے میں ہمیں ذرا تھوڑا سمجھنے کے لیے آٹیکل سترہ میں جانا پڑے گا یہ انٹیویجول کا ایشو نہیں ہے ایڈس بیسیکل یا کولیکٹیو ووٹ وہ کیوں کہ آٹیکل سترہ دو میں کہتا ہے جو آٹیکل سترہ کی اندر پولٹیکل پارٹی کا میمبر جو ہے وہ ہر کو ہی بن سکتا ہے اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے پارٹی کا ٹکٹ لیا اب یہ پارٹی کا جب ٹکٹ لیا ایک کانٹریکٹ اسٹیبلش ہو گیا کانٹریکٹ کیا اسٹیبلش ہوا کہ یہ پارٹی کے لائل رہیں گے اور آٹیکل سکسٹی تھری یہ ان کے سامنے موجود تھا یعنی یہ ڈیفیکشن نہیں کریں گے میں جو بات وہ کر رہے تھے پوسٹ میں بعد میں آوں گا میں پری اور پوسٹ کو ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کو پھر ملا کر پڑھ لیں اب اوٹھ آف دی پارٹی میمبر نیشنل اسیمبلی وہ فیتھ فل رہے گا یہ لفظ ذرا سمجھئے گا کچھ چیزوں کو یہاں ہوا گیا جب آرٹیکل سکسٹی تھری کے اندر یہ چیزیں ڈالے گی ہیں تو حضر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا ایک شخص اب اب انٹینشن کی بات کرتے ہیں ابھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی ہے جب ووٹنگ سے پہلے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسٹر اے بی سی جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو آپ کیا اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ ای سی پی کو بھیج دیں گے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں ہمیں معلوم ہوئے پتہ چلے کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے دیکھیں شوکاس جاری ہو چکا ہے والڑی ان سب لوگوں کو شوکاس جاری کر دیا ہوا ہے پارٹی پارلیمنٹ لیڈر نے پارٹی لیڈر نے کر دیا انہیں ان کی ایمیڈنس آ چکی ہیں اب ایمیڈنس ویڈیو کے شکل میں آیا ہے آڈیو کے شکل میں جس شکل میں ہیں مہترمہ بین ازیر اور افتخار چودری کا کیس بڑا بازیت اور فرماجوبت ہے ان کی اگینس پارٹی کی ڈائریکشنز کی حوالے سے وائلیشن چل رہی ہے اور انہیں شوکاس کر دی company ہے ان کی مہمبرشپ کیانسل کر سکتا ہے اور جب وہ مہمبرشپ کیانسل کر سکتاqدہ اس پیکر کو لکھ سکتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے اس بندے کی مہمبرشپ میں نے ا رو جیس پینٹ کر دی ہے اس کے پاس سپیکر کے پاس اختیار ہے وہ رولنگ دے دے اس کو کہ بھی جنابی اس کی مہمبرشپ انہوں نے بھی اس بنیاد کے اوپر ایمیڈنس کے اوپر محتل کر لیا وہ آگے ووٹ ڈالنے دے یا نہ دے ڈسکول márے کس کی بات ہی میں تو بات کر رہا ہوں کہ سپیکر کے پاس سپیکر کے پاس رولنگ کا اختیار ہے سپیکر can pass any order اب انڈر دی رولز آب نیشنل اسیمبلی کیا ہوا کیا کہ آٹیکل 63 جب آیا اس کے بعد رولز آب اس میں کارسپونڈنگ امینڈمنٹس ہونی تھی وہ نہیں کی گئی اگر نہیں کی گئی اسی لیے مثال کے طور پر بورٹ فور نو کارمیٹنس آٹیکل 95 میں ہے اب 95 کے آگے کارسپونڈنگ جو پرویجنز ہیں جو رولز ہیں وہ 36, 37, 38 اور شیڈیول 2 ہے رولز آب نیشنل اسیمبلی اس میں پرویجنز پرویجنز کیا ہوا ہے تو یہاں یہ سمجھ رہے ہیں اب کیا ہے سپریم پورٹ کے سامنے یہی تو لے گئے ہیں معاملہ ایک معاملہ تو یہ لے گئے ہیں کہ ایسے حالات ہو اور وہاں ڈیفنیلی آئے گا آٹیکل 17 کی انٹرپٹیشن بھی ہوگی آٹیکل 63 یہ ساتھ بھی لاکر ڈیفنیلی اوٹ کی بات بھی ہوگی اور یہ اگر پارٹی کمپوسٹ ووٹ ہے نا یعنی یہ اکیلا ووٹ نہیں ہے بات دیارتی کریں گے تو آپ پھر سادوں کو رمیر ہی کلائیں گے سکسٹی ٹو وان ایف اس کانٹیکس میں آنا ہے سکسٹی ٹری اے کو سکسٹی ٹو وان ایف کے ساتھ ملا کر پڑنا ہے اس لیے کہا ہے کہ اگر یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کا پھر وہ بوٹ ڈال دیتا ہے فلور کراس کر جاتا ہے اگر یہ ساروں کے باوجود تو پھر آئے گی دیفیکشن دیفیکشن اس کانٹیکس میں کہ اس نے فلور کراس کر لیا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوگا یعنی ڈی سیٹ نہیں ہوگا اور اس کی لینگویج پڑھ لیں سکسٹی ٹری اے کی سکسٹی ٹری اے کی جو کنٹرولنگ لینگویج ہے ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈ ڈیفیکشن ایٹسٹرہ لیکس ڈسکوالیفیکیشن ہے اب کیا ہوگا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا جب لوڈسکوالیفائی کریں گے پھر اس کو لائیف لانگ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا آپ یہ کہیں سمی اولا بلوچ کیس پڑھ لیں آپ یعنی میں کیا کہ یہ امانت کانٹریکٹ امانت آپ کی امانت ہے پارٹی کی امانت ہے نا وہ پھر یہ ایک بندہ بہت ضمیر جا گیا جائے جا کر استیفہ دے استیفہ جا گے نیا منڈیٹ لے کے آگے لڑ لیں لیکن آپ اور یہ دوسری بات دیکھئے گا اگر یہ ایویڈنس نہ اتنی آئی ہوتی نا تو اتنی کانٹرورسی جنریٹ نہیں ہونی تھی یہ چوکے ایویڈنس آگئی اب سندھا اس پہ جا کر رکھنا آگیا پھر تمام بیگر سیاسی جمعہ اور یہی تو کینسل روکنے کے لیے اس وقت 63 یہ آیا تھا جب یہ سپریونگورڈ کے سامنے ایڈوائز دی اب چوکے وجہ کے آئی بہام ہے اب یہ بہام ہے اب بہام کے حوالے سے میں کوئر بارکتا دوں کہ یہ ایسے نہیں ماملہ گیا میں نے انفرمیشن ساری لی ہے سپیکر نے تین کوئسٹن پوز کی ہے اس کے اوپر اس نے اٹرانی جنرل پاکستان کو بیجا اپینین کے لیے اس نے منسٹری آف لاؤگ کو بیجا وہاں سے اپینین آیا کہ یہاں پر کچھ کلیریفکیشن نہیں ہے وہیں پر تجویز کیا گیا آرٹیکل 86 اے کے تیاد سپریمیورڈ سے اپینین لے لیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپیکر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپیکر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ سپیکر صاحب بھی کسی حد تک ہی جا سکتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے چلے میں ایک شورٹ بریک لے لیتا ہوں اجازت ہو تو ناظرین واپس آکے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا عمجز شاہ صاحب آپ کے ایک لیٹر جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں فیضی صاحب انہوں نے اپنے چیف کو ایک خط ارسال کیا ہے جس کے اندر جو بینچ کی کانسٹیچوشن ہے اس کے اوپر دو قسم کی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں ایک تو سینئیاروٹی کی انہوں نے بات کیا اور ایک دوسرا جو نکتہ ہے اس کو بھی اٹھائے گیا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تناظر میں ان کا جو خط ہے اس میں مجھے تو چار پوائنٹ نظر آئے ہیں ایک تو پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ ایک ایسا ریفرنس جو ابھی فائل نہیں ہوا تھا تو آپ نے فکس کر لیا دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت ایک اپلیکیشن آئی اور ایک آرٹیکل ون ایٹی سکس کا ریفرنس آیا تو ان دونوں میں فرق ہے ان دونوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے تیسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ایکزیکٹیف سے ریجسٹرار کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ ایکزیکٹیف سے جوڈیشری جو ہے اس کو علاق ہونا چاہیے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ نے ایک بیروکریٹ کو یہاں پر ریجسٹرار بنا دیا اور چوتھا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ سینئر جو سینئر جیجز ہیں ان کو ایسے ایمپورٹنٹ کیسز میں اس لیے لانا چاہیے تاکہ ایک کانٹینیوٹی رہے کہ ایک جیج ریٹائر ہوتا ہے اس کے پیچھے جو سینئر لوگ ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور ایک کانٹینیوٹی اس میں آ جاتی ہے ان کی اپینین میں تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ریفرنس ابھی آیا نہیں تھا تو انہوں نے فکس کر دیا یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ ایسی ریگولیٹی ہے جو پروسیڈنگ کو تو وشیٹ نہیں کرتی لیکن ٹھیک لیکن ایک بات کہ سینئر ججز کو ہونا چاہیے تاکہ کانٹینیوٹی رہے یہ یہ ان کا پوائنٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ان کی یہ بات اور اسی طرح جو ون ایٹی سکس کی جورسڈکشن ہے وہ ہے ایڈوائزری جورسڈکشن وہاں پر وہ اپنی اپینین دیں گے کسی بھی چیز پہ لیکن ایک سو چوراسی تین کی جو بار اسوسییشن سپریم کورٹ بار کی جو اپلیکیشن ہے وہ تو فنڈیمنٹل رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو ان دونوں کو بھی الگ الگ سننا چاہیے ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے اور رہ گئی بات یہ کہ جو ریجسٹرار ہے ریجسٹرار کو ایگزیکٹیف سے لاکر یہاں پر اپوائنٹ کرنا کیونکہ ریجسٹرار بڑا اہم رول ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جوڈیشری سے ہی کسی جوڈیشل آفیسر کوئی وہاں پہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ انڈیپینڈنس اف جوڈیشری جو ہے وہ قائم اس کو انشور کیا جا سکے قادر صاحب جی اس کو انشور کیا جا جی عرفان قادر صاحب آپ کیا کہیں گے یہ بینچ کے حوالے سے جو خود ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ questions اٹھا رہے ہیں do you think that can create a kind of judicial you know issue دیکھیں create it has already created a judicial issue because یہ جو constitution of the bench ہے یہ کسی کی sweet will نہیں ہے بلکہ یہ اگر discretion دیگی تھی چیف جسٹس کو تو وہ دیگی تھی کہ وہ اس کو جسٹلی اور پیرلی ایکسرسائز کریں گے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری جو فیلنگ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بلکل اپنے اوپر وہ نہیں لیں گے اس چیز کو اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح کی کانٹروورسی میں نہ آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس کو کنٹیسٹ بھی نہ کریں ہو سکتا ہے کل وہ خود ہی یہ ساری چیز دیکھتے ہو کہ ہم تو فل کورٹ قائم کر دیں گے کیونکہ اس طرح کے کیسز میں جہاں مختلف سیاسی دھڑے انوالو ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ماضی میں فل کورٹ بٹھائے ہوئے اس طرح کی کیسز میں تو ہو سکتا ہے کل وہ کہہ دیں تو فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سترہ ججز اس میں بیٹھیں گے سارے بیٹھیں گے ہمان سوائے ان ججز کے جو کہ الڈی کچھ یوز ایکسپریس کر بیٹھے ہیں کچھ چیزوں پہ لیکن ہو سکتا ہے اگر سارے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو دینہ ہوگا کہ یہ کوئی لاب سائیڈ ہے پھر تو یہ گا سارا سپریم کورٹ بیٹھا ہوئے یہی ایک وے آؤٹ مجھے نظر آ رہی ہے اور دیفنیٹلی چیف جسٹس جو ہے موجودہ ان کی ہتھل امکان کوشش ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اور کورٹ کو اس طرح کی کونٹروورسی میں نہ ڈالیں جس سے کہ ایک نیا ایک ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور کورٹ کی جو ایک ساکھ ہے وہ کسی طرح سے بھی ان کوئیسٹن آ جائے بلکل صحیح ہے اور ریجسٹر کے حوالے سے کیا کہیں گے جو انہوں نے کوششن اٹھایا ہوا ہے کہ ایگزیکٹیف سے آیا ہے اب ریجسٹرار کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات این او اے ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ریجسٹری ہوتی اور بہت سارے ریجسٹرار ماضی میں اسی ریجسٹری سے اپوائنٹ ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کو ویسے بھی ان اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اہل شخص کو ریجسٹرار اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور چونکہ حکومت وقت خود ایک فریق ہوتی ہے ہزاروں کیسوں میں اس لیے ایگزیکٹیف کا کوئی بھی شخص اگر وہ ریجسٹرار ہوگا تو خاص طور پہ بہت سارے یہ جو کیسز کی فائلنگ ہوئے رہا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کنفیوجن پھیل جاتا ہے اور کچھ کیسز جو ہیں وہ ان پہ ابجیکشنز لگا دیے جاتے ہیں اور کچھ کیسز بہت بغیر ابجیکشنز کے وہ اوپر تک چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی جو یہ جو تفرقہ ہے یہ جو سیملر کیسز آر بینگ ٹریٹیٹڈ ڈیفرنٹلی فائلنگ میٹرز میں تو یہ ساری چیز ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بلکل اس کا تعلق جو ہے ایگزیکٹیف سے بہتر ہے کہ نہ ہو مجھے یہ بتائیں کہ تمام معزز جیجز جو ہیں سپریم کورٹ کے موسٹلی بلکہ سارے ایک ہی یعنی اس کے بیلڈنگ کے اندر ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں ملاقاتے ہوتی ہیں تو یہ جو خطوط کے ذریعے جو اپنی ایک رائے ہوتی ہے یا جو بھی اپنا ایک اپینین ہوتا ہے چیف جسٹس آپ کو دینا یہ کوئی پرانی روایت ہے آپ سمجھتے ہیں یا یہ ضروری ہوتا ہے یا ایک جیج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کے روم میں جا سکتے ہیں واک ان کر کے اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یا یہ کوئی پروٹوکول ہے یہ خط لکھنا ضروری ہوتا ہے جی حضر صاحب اچھا میں تینوں باتوں سے بلکہ چاروں باتوں سے شدید اختلاف کرتا ہوں سن لی جی لگا پہلی پہلی تو بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز جی ساتھ جب سے آیا ہے تقریباً آلموست سارے ریجسٹرار جو ہیں آلموست فقیر محمد سے لے لیں تائر شہباز سے لے لیں وہ سارے ایکزیکٹیو سائٹ سے کیوں نئی چیز نہیں آئی ہے اور کہاں لکھا ہے کہ آپ نے ایکزیکٹیو سائٹ سے نہیں لینا ہے یعنی بات وہ کریں جو قانونی ہو یہ ہدر ہدر کی ہوائی باتیں وہ جنیئیٹ کرنا اچھا نہیں اچھا اس کی ایک ریزن ہے جسیز کالی فائد اچھا کے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے تین سالوں میں تقریباً کافی ججز کے ساتھ جسیز آسف سعید خوصہ تھا ایک طلافہ رہے جسیز شاکر منصار صاحب کے ساتھ ایک طلافہ رہے جسیز گلزار صاحب کے ساتھ ایک طلافہ رہے پھر بینچ کی کمپوزیشن پر اور جس طرح کی تقریر یہ ایک عجیب سے جورس پروڈنس انہوں نے ڈیویلپ کی ہے وہاں پر وہ خط لکھے گئے وہ خط لیک ہوئے یہ بھی جو آج خط لکھا ہے یہ رات کو کیسے لیک ہو گیا ہمارے پاس وہ دن میں آیا یہ رات چلیں جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے اس پر بتا دیں مجھے کہ کیا یہ جنون میں اس طرف لے کے آنے لگا ہوں رات کو بقیتہ پہلے بجوایا گیا میڈیا میں کانٹروورسی کریٹ کی پھر اس خط کیا اب آتے ہیں آگے ہمیں پڑھنا پڑے گا رول یہ دیان سے دیکھ رہے گا رول 11 ہے سپریم کورڈ رولز کا وہ بڑا کلیر ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ رول 11 ہے سپریم کورڈ رولز پہ کہ جانچ بینچ بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے وہ صرف چین جسٹس کے پاس ہے اور وہ کیوں ہے ایک اور میں ججمنٹ بتا رہتا ہوں آپ کو پی ایل ٹی دو ہزار اکیس سپریم کورڈ سکھ سرین ترین یہ کونسی جس بیٹا بھلا جسٹس کالی فائدیسہ ورسیز دی پریز ریو کا میٹر آئے اور کاری جو پہ پاس لگایا ہے جنہ نے سل چکا یہ سارا ماملہ یہ چیلنج ہوا اور سپریم کورڈ نے لانجر میں جنے ہیل کیا کیا ایز ایمیٹر اور سپریم کورڈ جسٹس ساری چیف جسٹس ایز ماسٹر روستر روشتر دیٹرمند کموزیشن بیچ سارا جو جسٹس کے پاس ہے یعنی اس میں کنٹروبرسی کیا یعنی سینگر بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ مختلف سوو موٹر لینا مختلف باتیں کنو اور دوسری چوتھی بات بتا دوں آپ پہ یہ بقیدہ ہمارے آنکہ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم درخواست کورڈ میں لے جاتے ہیں کورڈ میں نمبر لگتا ہے اور ہیری ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی دنائے کرجے اس بات کو دوسری بات ہے اس کو بقیدہ ریفنس کو نمبر لگا یہ بات بھی کہنا یہ بھی غلط ہے یہ بھی اخلاقن بھی غلط ہے اور اور برالیٹی کے بھی خلاف اگلی آ جائیں ایک سو ایسی تین اور دونوں کی کیوں ہیری نہیں ہو سکتی فیصلے لیدہ آ جائیں گے لیکن آپ یہ کہیں کہ دونوں کیسز کی اندر وان ایٹی فور تری کی اندر اور وان ایٹی سیس کے سیم کوسٹن اوگ اٹھائے گئے ہیں وہ سانوں کو بیٹھ کے سبرین کورڈ کے لیدہ لیدہ ہیریng کرے گی دونوں بھی ہیریng دونوں بھی صاحب کر لے گی اور اس کے بعد فیصلہ کر لے گی کہ ٹھیک ہو گیا شاہ خاور صاحب آپ کیا کہیں گے کانسیوشن آف بینچ کے اوپر جو ایک معزز قابل اعترام جائج صاحب نے خود اس کے اوپر کوسٹنز جو اٹھا لی ہیں دیگے بات یہ ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اور بہت ساری چیزیں میں بل کے بھی ڈسکس ہو سکتی ہے اور یہ خط لکھنا کیا ضروری تھا تو اس پہ مجھے ایک مصرہ یاد آ گیا کہ اتنی قربت ہے تو پھر فاصلہ اتنا کیوں ہے بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ سترہ جو اولوریبل ججز ہیں جو کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اور آپ کے چمبرز بھی قریب قریب ہیں کم از کم اتنا تو آپس میں ایک کوارڈنیشن ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں خطوں کی صورت میں سامنے نہ آئے میں اصولی طور کے اوپر جسٹس قائد قاضی فائز عیسیٰ کا میں بڑا اترام کرتا ہوں لیکن اس طرح خط لکھ کے اور پھر اس کو جو پبلک بھی کیا گیا وہ کس نے کیا تو اس سے پھر ایک تاثر جو ہے وہ یہ عمرتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تاثر نہیں اوپرنا چاہیے اور جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ بڑے اچھے جج ہیں اور وہ اچھے آگے انہوں نے اسی نیاریٹی میں چیف جسٹس بھی بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خطوں کتابت سے جو ہے وہ اشتناف بڑھنا چاہیے اس سے جو ہے وہ ادارے کی جو سنکٹیٹی ہے اس کے اوپر کوئیسٹنز بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں جہاں تک کہ بنچز کی کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے حضر صدیق صاحب جب آپ کافی بلنٹ لی باتیں کرتے ہیں اور بڑے اور زور انداز میں بھی کر جاتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے چھیک کورٹ کیا جو رولز جو ہمارے سپیم کورٹ رولز ہیں اس میں چیف جسٹس کے پاس یہ اس کا اختیار ہے اس کا پریلوگٹیو ہے کہ انہوں نے بنچز کی تشکیل دینی ہے اور کون سا کیس کس لارچر بنچ میں جانا ہے یہ بھی ان کا اختیار ہے لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ ہم کم از کم لائیرز کو اس کے بارے میں زیادہ کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو جہاں تک سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جج جو ہے وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے ان کا بھی اتنا ہی وزن ہے جنہا چیف جسٹس آف پاکستان کا پرک صرف یہ ہے کہ ایک سینیاریٹی ضرور ہے وہ ایک روستر آف سینیاریٹی منٹین ہوتا ہے لیکن فیصلوں میں تمام ججز بالکل یقصہ ہیں اور ہر جج اپنے اندر ایک سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو صرف ایک ایج حاصل ہے کہ انہوں نے ایڈنسٹریٹیو معاملات بھی دیکھنے ہیں ادروائز تمام ججز فیصلے کرنے میں بالکل یقصہ ہیں اور بالکل برابر بہت صحیح طریقے سے آپ نے بیان کر دیا شاہ صاحب ناظرین ایک اور کوئی کلی بریک لیتے ہیں اور واپس آکے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو فانیلی میں پوچھنا چاہوں گا ہارس ریڈنگ کے حوالے سے اور فریڈم اف جو کسی بھی ایک میمبر کی جو فریڈم ہے اپنے رائے دینے کی اسمبلی کے اندر ان دونوں کے اندر ایک ایک فرق جو ہے وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے سپیشلی ونگ وی کال ایٹ دیموکریسی اینڈ پارلیمنٹری سسٹم بریک کے بعد مجھے بیلکم بیک امجر شاہ صاحب کائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے الزمات جو ہیں وہ حکومت لگا رہی ہے اپنے ہی میمبران کے اوپر دوسری جانب ہم ڈیموکریسی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوئی بھی نکتہ سامنے آیا ہے کسی بھی حوالے سے عوام کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ لوگ ان کو منتخب کر کے میمبران کو وہاں بیچتے ہیں تو اس کو پھر اس میں فرق کیسے کیا جائے گا ایک میمبر یہ کہتا ہے جی کہ میں گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے اس سے میں اگری نہیں کرتا ہوں اور جس طرح سے وہ بیانات بھی دیتے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پروسس یہی ہے اگر انہوں نے فلور کراس کر لیا دوسری جانب چلے گئے ہیں تو وہ ان کی ڈی سیٹ ہو جائیں گے گھر چلے جائیں گے الیکشن لڑکے پھر واپس آ جائیں گے پلیس اس طرح ہے کہ فلور کراسنگ کا جہاں تک تعلق ہے یا ہار سٹیٹنگ کا مطلب خرید و فروغ یا ایک پارٹی سے دوسری یا دوسری سے تیسری میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پہ ساٹھ ستر ایسے ایم این ایز ہیں جو ہار پارٹیز میں رہے ہیں وہ تاگیردار ہیں اور انہوں نے اس سارے سسٹم کو تباہ وبر بات کر دیا میں نے ایک دفعہ سجیشن بھی دی تھی ایک سیمینار میں کہ پیپل پارٹی نون لیگ مولانا فضل ایمان صاحب یا تمام وہ پارٹیز جو سبل سپرمیسی چاہتی ہیں اس ملک میں وہ صرف ایک کام کریں کہ ان ساٹھ ستر بندوں کو دائرہ کریں اور ان کو وہ اپنا ٹکٹ نہ دیں اور ان سے ہٹ کے الیکشن لڑیں اور ایک الیکشن لڑیں وہ صرف سپرمیسی کے لیے تو میں سمجھ دوں کہ یہاں آپ کا مستطع بھی حال ہوگا رہ گئی بات یہ کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو آئین قانون کہتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک ترہ سپتے کے تحت وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر وہ اپنی پارٹی کی ڈسٹیپلن کے خلاف جائیں گے اور رہ گئی بات یہ کہ ان کی جو میمبرز ہیں ان کا جو اختیار ہے ان کا جو فریڈم آف ان کی ایکسپریشن ہے ان کا لیکن وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے جو قانون اجازت دیتا ہے جی ٹھیک ہے بلکل ارفان قادر صاحب وہاں تک ہی پارلیمان کی ادر اٹھ پا اجازت ہے جی بلکل صحیح ارفان قادر صاحب وہ کہتے ہیں جی ضمیر کی آواز اب ہم سننا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ امجد شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایک پارٹی کے ممبران اگر پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی اتنے سارے ہارس ٹریڈنگ میں انڈلج کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکومت میں رہے اور اگر یہ بات جھوٹ ہے اور وہ واقعی ہونسٹلی سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو حکومت میں یہ اس پارٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے جس پارٹی کے لوگ ہارس ٹریڈنگ میں انڈلج کرتے ہیں دوسروں پہ نہیں کرتا لہٰذا ان کو پھر خمیازہ بغتنا چاہیے اور ایسی حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دیر تک وہ قائم نہیں رہ سکتی جی شاہ حابر صاحب جی بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاداری چینج کرنا اور یہ بلکل اصول کی بات ہے کہ اگر میں ایک پلٹیکل پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے اس میں میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور مجھے ہلکے کے لوگوں نے بھی میری ذات کی ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اہمیت ہوگی لیکن وہ جو پارٹی کا منشور جس کو میرے الیکٹر ریٹش نے ووٹ دیا ہے وہ ایک امانت ہے لیکن اگر آپ اس کو براڈر سینس پہ دیکھیں ہے تو یہ نامسندیتہ بات ہے تو پھر جب آرٹیکل سیونٹی نائنٹی فائل جب انزرٹ کیا گیا کانسٹیٹیشن آف پاکستان میں وہ بھی اس کی پیچھے بھی لیجسلیچر کی ایک جو ہے انٹینشن ہے کہ جب ایک ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے کہ کوئی جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے اور اس کے اپنے پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں جنرلی اس میں کوئی ایک دباؤ یا ہارسٹرننگ کے ایلیمنٹ نہ ہو تو اس کے پیچھے پھر وزٹم یہی ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر ایک کمزن بھی رکھتی گئی کہ اس کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ کوئی بھی اگر اپنے پارٹی کے کانٹریری ایک ووٹ دینے جا رہا ہے تو اس کو کم از کم یہ سو دفعہ سوچیں کہ اس کی جو ہے بلکل لاپسندیدہ ایک عمل ہے میں سمجھتا ہوں لیکن آئین پہ جب اس کی کوئی جائش رکھی گئی یا تو اس کے پیچھے بھی ایک وزٹر میں جی ازر صاحب دیکھیں نائنٹی فائیم کی انٹرپٹیشن آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ یہ پارٹی لیڈرز کو یا ایک پارٹی کو چھوڑ کے کولیشن ہونے ساتھ آپ کے بہت سے اور لوگ شاہ سامل آئے ہوں گے یہ بنیادی طور پر اس کے کانٹیکس میں یا پارٹی میں آپ کی اپنی مجوریٹی آپ کے خلاف چلی جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نہیں کام کر رہے تو پھر آرٹکل نائنٹی فائیم کی انٹرپٹیشن کو آپ اس طرح کریں اور دوسرا ڈیموکریسی کا ایشو نہیں ہے یہاں پر وہ سارے کام کر سکتے ہیں صرف تین کاموں کی قدغن آپ کے آئینے لگائی ہے آپ اس کو نیگٹیف ساب ٹرم میں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تین کام کرنے نہیں ہے اس نے اس تین کام کون سے نہیں کرنے نہیں تو پھر جموکریسی کس بات کی ہے پھر جمہوریت کس بات کی ہے پھر تو ڈکٹیٹوریل رول ہوا نا پارٹی کے لیڈر کو آپ نے ایک ڈکٹیٹر بنا دیا ہے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا اور پاکستان کے اندر جو جمہوری پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستان کے اندر کام کرتی رہی ہیں اور جس طرح سے ان کا رویہ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر وہ بھی پاکستان کی عوام اور تاریخ اس کو جانتی ہے تو پھر یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے اچھا میں میں پھر آپ کو میں زیادہ سادہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن موریلیٹی ڈیسینسی اپنا کنٹیمٹ اس میں بات نہیں کر سکتے تو اس طرح اسی ڈیموکریسی کے اندر یہ کہا کہ جب آپ نے ڈیموکریسی کو سچنسن کرنا ہے یعنی اس کا مطلب پیسے لے دیں کہ جب مرضی پارٹی لیٹر کو خراب یعنی یہاں تو یہاں اصولوں میں بات ہو رہی ہوتی ہو پھر تو سمجھ آتی تھی بات یہاں کس بات پر وہ اپوزیشن جماعتیں لے کر آ رہی ہیں کس بنیاد پر لے کر آ رہی ہیں بنیاد خود ان کو پتہ نہیں ہیں تو یہ تین قدگن جو ہیں آئینے پاکستانے لگائی ہیں کانفیڈنس نو کانفیڈنس اور منی بل ان تین چیزوں کے اوپر آپ پر ڈیفیکشن لگے گی آپ نے یہ کام نہیں کر رہے ہیں اسی کانٹیکٹ کے تحت اسی امانت کے تحت آپ کو ٹکٹ دی گئی آپ اسیمبلی کے اندر آئے اور ہمیں دیکھیں اس کی ایک ہسٹری ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ آپ کو خاجہ احمد تارک رہیم کی ججمنٹ میں لے جاؤ آپ کو محتمال بنظیر صاحبہ کے ججمنٹ میں لے جاؤ جب اس وقت جب گورنمنٹ ڈیزول کی گئی تو اس وقت اسی عمل کو ناپسندیدہ قرار کیا گیا اس کو برائیبری کا نفس تک لے جائے گیا اور کہا کہ اس کو روک رہا ہے اور ترامیم کی جائے اسی کے بعد وہ آرٹیکل تریس سٹے آیا ہے تریس سٹے آ جا پر نکال دیں پھر جو مرضی کرے جب آئین نے ایک چیز کی قدگن لگا دی ہے اس قدگن کو اب یہ کیوں کہتے کہ ڈسکوالیف آئے ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کیوں نہیں لیتے کہ انہوں نے ایک بیریر ڈالا ہے ایک ہڈل کریٹ کی ہے کہ یہ آپ لیٹ نہیں کرنا وہ پھر بھی کرے تو پھر اس کے بعد اس کی سزا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تاہیات یاد رکھے اس بات کو اس کا تراستہ دیا ہوئے نا تاکہ باقی لوگ جو ہیں اس سے جیہاں باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھ سکیں بہت شکریہ عمجی شاہ صاحب عرفان قادر صاحب شاہ خابر صاحب عزر صدیق صاحب چار رمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے پرگرام سے اللہ حافظ